عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام ہر اپلوڈ کی نوٹفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے ساتھی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں کے آپ حضرات اس کو بغور سماد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل مصنف الرحمہ عظیمت اور رخصت کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں حکم شرع دو طرح کا ہوتا ہے یا تو عظیمت کے قبیل سے ہوتا ہے یا پھر رخصت کے قبیل سے ہوتا ہے عظیمت کس کو کہتے ہیں رخصت کس کو کہتے ہیں ان دونوں کا حکم کیا ہے دونوں کی تعریف دونوں کا حکم مصنف الرحمہ بیان فرمائیں گے سب سے پہلے عظیمت کا لغاوی معنی آپ ملاحظہ کریں عظیمت کا لغاوی معنی آتا ہے ارادہ کرنا کیا؟ ارادہ کرنا لیکن مطلقاً ارادہ کرنا عظیمت کا معنی نہیں ہے بلکہ انتہائی معقد ارادے کو عظیمت کہا جاتا ہے انتہائی جو ارادہ بہت پختہ ہوتا ہے اس پختہ ارادے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عظیمت کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بابِ زہار میں جنابِ والا اگر مظاہر نے وطی پر عظمِ مصمم کر لیا تو یہ عظمِ مصمم ہی کیا ہوگا؟ وطی کے قائم مقام ہوگا قائم مقام ہوگا؟ اور یہ عظم کرنا ہی کہ کہلائے گا؟ یہ عود کہلائے گا عود کی بنیاد پر مظاہر تک فارہ لازم ہوتا ہے اس سے پہلے آپ سمجھئے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں رشاعت فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَبَّتٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں ثُمَّ يَعُودُونَ پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں لوٹنے کی بنیاد پر اب ان پر کیا ہے؟ کفارہ لازم ہے اس عیتِ کریمہ کو پیش کرنے سے بتانا صرف یہ ہے کہ کفارہ مظاہر پر کب لازم ہوتا ہے؟ جبکہ اس بیوی کو پھر وہ لانا چاہتا ہے جب بیوی کے جانے وہ پھر لوٹنا چاہتا ہے اس صورت میں کفارہ لازم ہوتا ہے اب وطی کرنا یہ بھی بیوی کی طرف لوٹنا ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا وطی کی بنیاد پر بھی کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب وطی کی بنیاد پر کفارہ لازم ہوگا اب فرماتے ہیں کہ وطی تو نہیں کی اس نے لیکن وطی کا عزم کر لیا وطی کا پختہ ارادہ کر لیا اور یہ پختہ ارادہ کرنا گویا کہ وطی ہی کرنا ہے تو وطی کی بنیاد پر جو حکم نافذ ہو رہا تھا یعنی کہ عود کا سمجھے تو اسی عزم کی بنیاد پر بھی عود ہی کا حکم نافذ ہوگا اور عود کی وجہ سے مظاہر پر کفارہ لازم ہوتا ہے لہٰذا عزم وطی کی بنیاد پر بھی مظاہر پر کفارہ لازم ہوگا سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں جبکہ یہ ارادہ انتہائی پختہ ہو انتہائی مؤکد ہو لہذا قلنا اسی بنیاد پر ہم نے کہا ان العزم على الوطی عود فی باب الزہار وطی پر عزم کرنا پختہ ارادہ کرنا یہ باب الزہار میں عود ہے لئنہو کل موجود اس لیے کہ جناب والا عزم وطی کا عزم ہی گویا کہ یہ وطی کے موجود ہونے کی طرح ہے تو جب عزم ہی وطی کے وجود کی طرح ہوا فجازہ تو جائز ہے کہ ان یعتبرا یا ان یعتبرا موجودا عند قیام الدلالتی کہ اب وطی کو وطی کا اعتبار یا عزم کا اعتبار کیا جائے کس اعتبار سے قیام دلالت کے وقت موجود ہونے کے اعتبار سے قیام دلالت کے وقت موجود ہونے کے اعتبار سے اب اس عزم کا اعتبار کیا جائے یعنی کہ جناب والا جس طریقے سے وطی کی بنیاد پر کفارہ لازم ہوتا ہے اسی عزم وطی کو بھی جب ہم نے وطی کے قائم مقام کر دیا تو بھی اس عزم کی بنیاد پر بھی کیا ہوگا کفارہ لازم ہوتا ہے وَلِهَادَ لَوْ قَالَ اَعْزِمُ يَكُونُ حَالِفًا اسی طریقے سے جناب والا اگر کسی انسان نے کہا اعزم ہوتا میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ فلا کام کروں گا یا فلا کام نہیں کروں گا تو یہ اعزم ہوتا کہنا اس کا گویا کہ قسم گھانا ہے یہ عزم ہوتا کہنا اس لیے کہ یہ عزم ہوتا مطلب کیا ہوا میں پختہ ارادہ کر رہا ہوں اور قسمی جناب والا کیوں ہوتی ہے یہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے تو پتہ چلا اعزم ہوتا کہنا کسی کام کے کرنے پر یا اعزم ہوتا کہنا کسی کام کے نہ کرنے پر یہ گویا کہ قسم کھانا ہے اب اگر اس کے خلاف کرے گا تو گویا کہ وہ حانس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وہ حانس کب ہوگا تبیت ہوگا نا جبکہ اعزم کہنے کا مطلب کیا ہوگا قسم کھانا اب اس کے خلاف اگر وہ کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا فرماتے ہیں اسی وجہ سے اگر کسی انسان نے کہا اعزم میں پختہ ارادہ کرتا ہوں فلا کام کے کرنے پر یا فلا کام کے نہ کرنے پر یکونو حالفا تو یہ اتنا کہنے ہی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا وہ حالف ہو جائے گا لہذا اب اگر اس ارادے کے خلاف کرے گا وہ تو حانس ہو جائے گا یہ تو جناب والا عظیمت کا معنی لغوی کے اعتبار سے گفتگو تھی اب یہاں سے مسنف الرحمہ عظیمت کے معنی شرعی کے اعتبار سے گفتگو فرماتے ہیں کہ شرع میں عظیمت کس کو کہا جاتا ہے تو شرع میں عظیمت نام ہے اس چیز کا جو ابتدان حکام ہم پر لازم ہوئے ابتدان جو ہم پر حکام لازم ہوئے ان کا نام کیا ہے عظیمت ان کا نام انہا حکام کا نام عظیمت ہے جو حکام ہم پر ابتدان لازم ہوئے اب سوال یہ ہے جناب والا انہا حکام کو جو ابتدان ہم پر لازم ہوئے عظیمت کیوں کہا جاتا ہے عظیمت کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب والا ان احکام کو جو ہم عظیمت کہہ رہے ہیں ان احکام کے سبب کی بنیاد پر ان احکام کا سبب کون ہے اللہ رب العزت تو سبب جناب والا انتہائی پختہ انتہائی مضبوط ہے اس لیے وہ احکام جس نے ان احکام کو ہم پر لازم کیا تو اس ذات کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ احکام بھی ہم پر کیا ہو گئے پختہ و مضبوط ہو گئے پختہ و مضبوط ہونے کی بنیاد پر جناب والا وہ احکام جو ابتدار ہم پر لازم ہوئے ان کا نام ہم نے کیا رکھ دیا عظیمت رکھ دیا جو کہ عظیمت کہتے ہیں اس کو کہ جہاں پر کیا پختگی ہو تو جو احکام ابتدار ہم پر لازم ہوئے ان کو جناب والا ہم نے نام عظیمت اس لیے دیا کہ ان کا سبب کیا ہے پختہ ہیں تو سبب کے پختہ ہونے کی وجہ سے احکام کا نام بھی ہم نے کہہ رکھ دیا پختہ یعنی کہ عظیمت سبب پختہ کیوں ہے اس حکم کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت سبب ہے اور اللہ ہمارا کیا ہے خدا ہے اور ہم اس کے کیا ہیں بندے ہیں جب وہ خدا ہے تو وہی سب سے قوی ہوگا اس لیے اس کی جانب سے جو حکام ہم پر لازم دے گئے وہ حکام بھی قوی ہوں گے تو قوی ہونے کی بنیاد پر ان حکام کا نام بھی رکھ دیا گیا اسطلعہ شرام عظیمت وفی الشرعی اور اسطلعہ شرام عظیمت عبارت نام ہے اما لازمنا من العکام ان عکام کا جو ہم پر لازم ہوئے ابتداہاً سمیت عظیمتاً ان کا نام عظیمت رکھا کیوں لے انہاں فی غایت الوکادت اس لیے کہ وہ حکام انتہائی پختہ ہیں کیوں لے وقادت سبب یہاں انہاں کام کے سبب کے پختہ ہونے کی وجہ سے وہ سبب کیا ہے وہ ہوا قون العمری سبب ہے جناب والا آمیری وہ ہوا قون العمری سبب ہے آمیر کا ایسی ذات ہونا مفترضت طاعتی جس کی اطاعت و فرما برداری کیا فرض ہے اس حکم کی وجہ سے انہو الہنا ونہنو عبیدہو کیا اللہ ہمارا کیا ہے معبود ہے اور ہم اس کے کیا ہیں بندے ہیں یہ جناب والا عظیمت کا معنی لغوی معنی استلاحی یعنی کہ معنی شریع کے تعلق سے گفتگو ختم ہوئی ہے اب یہاں سے عظیمت کے اقسام کو مسنف علی الرحمہ ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں عظیمت کے اقسام وہی ہیں جو ہم نے ذکر کیے یعنی کہ فرض و باجب عظیمت کے قسمیں کیا ہیں فرض و باجب و اقسام العظیمت ما ذکرنا من الفرض و باجب اور اقسام عظیمت وہی ہیں جو ہم نے ذکر کی کیا ذکر کی یعنی کہ فرض و باجب و اما رخصت اگر رخصت کے تعلق سے مسنف علی الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ رخصت کا لغوی معنی آتا ہے آسانی اور سہولت آسانی اور سہولت کو کیا کہا جاتا ہے رخصت کہا جاتا ہے اسطلعہ شرعہ میں رخصت کس کو کہتے ہیں اسطلعہ شرعہ میں رخصت کہتے ہیں کہ جناب والا کسی عمر دشوار کو عمر آسانی کے جانب پھیر دینا کسی عمر کو دشواری سے کس کے جانب پھیر دینا آسانی کے جانب پھیر دینا لیکن جناب والا مطلقا نہیں ہوگا بلکہ مکلف کے حضر کے واسطے سے ہوگا کوئی عزر پایا جاتا ہو لہذا اس عزر کی بنیاد پر شریعت نے جناب والا ہم کو اسی چیز کا مکلف بنایا ہے جو ہمارے بس میں ہے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے جو ہماری طاقت و قوت سے باہر ہو لہذا جب ہم پر کوئی عزر لاحق ہوگا تو شریعت کے اعتبار سے اب ویسے ہی ہم پر آسانی بھی پیدا ہوگی ایسا نہیں ہے کہ عزر سے پہلے جو حکام ہم پر نافذ تھے اب بینی عزر کے بعد بھی ویسے ہی لگو تو یہ تو جناب والا بندے کا تکلیف میں پڑ جانا ہے ایسی تکلیف میں جو اس کی قوت سے کیا باہر ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی بندے کو مکلف ایسی چیزوں کا نہیں بنایا ہے جو اس کے بس سے کیا ہوں باہر ہوں لہذا جب قزر لاحق ہوا تو اب اسی عزر کی بنیاد پر آقام میں بھی تبدیلی آ گئی آقام میں بھی یا رخصت ہے کسی معاملے کو دشواری سے آسانی کے طرف پھیر دینا ایسی عزر کی وجہ سے جو عزر کیا ہوتا ہے مکلف میں ہوتا ہے اب جناب والا اس رخصت کا دار و مدار کس پر ہے مکلف کے عزر پر ہے مکلف کی جانب سے پائے جانے والے عزر پر ہے تو اب عزر مختلف ہے اس لیے رخصت کی قسمیں بھی کیا ہیں مختلف ہیں لیکن جناب والا انجام کے اعتوار سے رخصت کی تو ہی قسمیں نکل کے آئیں گی انجام کے اعتوار سے رخصت کی تو ہی قسمیں نکل کے آئیں گی یعنی کہ پہلی تو قسم یہی نکل کے آئے گی کہ وہ کام جو جناب والا کیا تھا موبا نہیں تھا لیکن رخصت کی بنیاد پر موبا ہو گیا اب وہ موبا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت باقی ہے یا حرمت بھی ختم ہو گئی کوئی کام آپ کے لئے موبا نہیں ہے لیکن عذر آپ پیدا ہو گیا عذر لاحق ہو گیا آپ کو اس عذر کی بنیاد پر شریعت نے آپ کو وہ حرام کام کا کر دیا جائز کر دیا تو اب جو آپ کے لئے جائز ہوا ہے تو کیا جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت بھی باقی ہے یا حرمت بھی ختم حرمت بھی باقی ہے یا حرمت بھی ختم ہو گئی مثلا جناب والا آپ کے گردن پر کسی نے تلوار رکھ دی اور کہا کلمہ کفر کہے کلمہ تو مسلمان کو مومن کو کلمہ کفر زبان پر جاری کرنا جائز ہے یہ حرام ہے حرام ہے نہیں لیکن ایسی صورت میں جب کہ اس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل اپنے ایمان پر ہی مطمئن ہو بس زبان ہی سے وہ اس کلمہ کفر کا عجرہ کر دے تب ایسی صورت میں شریعت متحران اس عجرہ کی اس زبان پر کلمہ کفر کے جاری ہونے کی اجازت دی ہے رخصت دی ہے تو اب جناب شریعت کے جانب سے رخصت مل گئی کلمہ کفر کے جاری ہونے کی تو اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر شریعت کے بنیاد پر جاری کرنا جائز ہو گیا لیکن جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حرمت باقی ہے یا نہیں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حرمت باقی ہے یہ ہلت بات ہے کہ شریعت نے اس پر معاملہ آسان کرنے کے لئے اس کے حق میں وقت مجبوری اس کلمہ حرام کو کیا کر دیا ہے حلال کر دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب والا یہ کلمہ حرام زمان پر جاری کر نہ حلال ہو جائے گا یا پھر جناب والا جس کام کو شریعت نے عزر کی بنیاد پر مباہ رکھا ہے اب یا تو بالکل ہی اس کے حاکمہ اس کی حرمت کو حلت سے بدل دیا گیا ہوگا یا تو حرمت باقی رہی تھی یا پھر جناب والا اس کی حرمت کو حلت ہی سے بدل دیا گیا ہوگا مثلا کوئی انسان ہے جس کو کئی دن سے کھانے کو نہیں ملا ہے اب پوزیشن یہ آگئی ہے کہ اگر اس کے جسم میں کچھ بھی نہیں گیا تو وہ مر جائے گا جان بچانا بھی انسان پر کیا فرض ہے اب ایسی صورت میں اس کو مجبور کیا جا رہا ہے ایک تو ایسی اس پر بنائی ہے پھر پلس مجبور کیا جا رہا یہ مروہ کھا مروہ مردار جو گھورے پہ پڑا ہوا تھا مثلا اس کو کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو شریعت مطحران ایسی صورت میں اس مردار کو اس کے حق میں جائز رکھا یا نہیں رکھا جان بچانے کے لئے اتنا ہی کھائے جتنے سے اس کے جسم میں طاقت باقی رہے جس میں اس کی جان بچ سکے شریعت مطحران نے اس مردار کے کھانے کو کیا کر دیا ہے اس بندے کے حق میں جس کو مجبور کیا رہا ہے تو یہ پہلے کہتا حرام تھا لیکن یہاں پر شریعت مطحران نے اس کی حق میں کیا کر دیا ہے حلال کر دیا ہے یہاں پر اب اس کے حلال ہونے کے ساتھ حرمت واقعی نہیں ہے اب حرمت بھی ختم اس چیز کو اس مردار کو جو حرام تھا اللہ رب رزت نے اس بندے کی آسانی کے لیے اس بندے کے عذر کے پائے جانے کے بنیاد پر اس حرام کو قائم میں تبدیل کر دیا ہے حرام میں تبدیل کر دیا اس حرام کو حلال میں تبدیل فرما دیا ہے حلال میں تبدیل فرما دیا لہذا اب اس کے حق میں مردار حرام ہی نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا یہ حلال ہو گیا تو دیکھو یہاں پر شریعت متحرہ نے جس چیز میں رخصت دی ہے اس کی حلت اس کی حرمت ختم ہو گئی اور وہ بدل گئی کائے سے حلت سے تو یہ رخصت انجام کے دوار سے دو طرح کی ہوگی یا تو کسی چیز کو شریعت نے جائز کیا ہے کسی بندے کے حق میں کسی عزر کی بنیاد پر تو اس کی حرمت بھی باقی رہی گی اور اس کے حق میں جائز ہو جائے گی یا پھر جناب والا کسی عزر کی بنیاد پر شریعت نے کسی چیز کو کسی کے حق میں جائز رکھا ہے تو بہی معنی کہ اس کی حرمت کو کیسے بدل دیا ہے حلت سے بدل دیا ہے تو انجام کے دوار سے رخصت کی یہ دو قسمیں نکل کے آئیں جائے وَأَمَّا رُخصَتُ فَعِبَارَةٌ عَنِ الْيُسْرِ وَالسَّهُولَتِ رُخصَت کا لغوی معنی آتا ہے جناب والا کیا عبارت عَنِ الْيُسْرِ وَالسَّهُولَتِ کہ رخصت نام ہے آسانی اور سہولت کا فِالشَّرَعِ اور اسطلعہ شرع میں رخصت کہتے ہیں سَرْفُ الْأَمْرِ مُکَلَّف ایسے عذر کے واسطے سے جو مُکَلَّف میں ہوتا ہے وَأَنْوَا وَهَا مُخْتَلِفَتُ اُنی اختلاف ازباب یہاں اور جناب والا رخصت کی قسم مختلف ہیں اس لیے کہ اس کے ازباب کیا ہیں مختلف ہیں اور ازباب کیا ہیں وہی اعذار العباد وہ بندوں کے عذر ہیں وَفِلْعَقِبَتِ لیکن جناب والا انجام کے دوار سے تقول الى نوع ین رخصت کی قسم یہ لوٹتی ہیں کس کی جانب دو قسم کی جانب آحد ہم ان میں سے ایک قسم تو ہے رخصت الفعل فعل کی رخصت ہم بقاء الحرمت حرمت کی بقاء کے ساتھ تو بمنزلت العف فی باب الجنایات جناب والا یہ والی قسم درگزر کے درجے میں باب جنایات میں یعنی جس طریقے سے اگر کسی انسان نے کوئی جرم کر لیا کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا پیر توڑ دیا کسی کی چیز توڑ دی موٹر سائیکل توڑ دی پیسے صاحب جمع اب انس پر لازم تا کہ وہ اللہ لے سکتا ہے اس سے چو صاحب خورشیر نے جرم کیا لیکن انس نے کیا کر دیا ماف کر دیا ماف کر دیا تو ماف کرنے کی بنیاد پر دیکھو یہ جرم ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا جرم اس کا ختم ہو گیا لیکن جناب والا ماف کرنی کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ جرم اس کے لئے حلال ہو گیا دنیا میں ماف کرنی کی وجہ سے تم نے آخرت میں مواخز سے اس کو بچا دیا لیکن ایسا نہیں ہے جناب والا کیس کے لئے یہ جرم کرنا حلال تھا تو اسی طریقے سے معاملہ یہاں پر ہے فیل میں رخصت اگر جی دی گئی ہے لیکن حرمت کیا رہی اس کی باقی رہی اس کی مثال جیسے کہ کلمہ کفر کا جاری ہونا ہے زبان پر مائت من قلب لیکن دل کیا ہونا چاہیے ایمان ہی پر مطمئن ہونا چاہیے اندل اکراہ مجبوری کے وقت تو یہ کلمہ کفر کا جاری ہونا وقت اکراہ کیا یہ جائز ہے لیکن حرمت کیا ہے اس کی باقی ہے وَسَبْ بِن نَبِي عَلَيْسَلَام مَعْضَ اللَّهِ نَبِي قَرِيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر کسی کو مجبور کیا گیا لہذا اب ایسی صورت میں جان کو بچانے کے نی شریعت نے اس تلف کرنا اس پر مجبور کیا گیا آپ کو آپ نے مال مسلم کو تلف کر دیا ٹھیک تو وقت مجبوری کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے یہ اگرچہ آپ کے لیے جائز ہو گیا کسی مسلمان کے مال کو تلف کرنا لیکن جناب مال مسلم کو تلف کرنا حرام ہے ایسے کسی جان کو ظلمان قتل کرنا ٹھیک یہ مجبوری کی بنیاد پر تو کیا ہے حلال ہے لیکن کسی جان کو ظلمان قتل کرنا یہ حرام ہی رہے گا وحکم ہو اس کا حکم یہ کہ جناب والا اگر سبر لو سبر اگر کسی انسان نے سبر کیا حتی قتل آیا تک وہ قتل کر دیا گیا یکون ماجورا لہم تناعی ان الحرام تعظیما لنہی الشار علی السلام یعنی کہ جناب والا اگر کوئی انسان مجبور کیا گیا کلمہ کفر جاری کرنے پر یا جناب والا سرکار کی شان میں گستاخی کرنے پر یا مال مسلم کے طلف کرنے پر ان تمام صورتوں میں اس کو اس نے جناب والا رخصت کو ترجی نہیں دی بلکہ عظیمت کو ترجی دی یعنی اپنے زبان پر کلمہ کفر کو جاری نہیں کیا بلکہ اپنی جان کو قربان کر دیا تب ایسی صورت میں جناب والا وہ انسان کیا ہوگا سواب کا مستحق ہوگا کیوں ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو روکا ہے ایک جرم کرنے سے اور جناب والا اس نے اپنے آپ کو روکا ہے نبی کریم کی منع کردہ چیزوں کی تعظیم کی بنیاد پر سرکار نے اس سے ہم کو منع فرمایا ہے صاحب شرعہ نے ہم کو منع فرما ہے تو ہم اس کی منع دی پر ہی قائم رہیں گے اگر ہماری جان چلی جائے تو لو سبر اگر اس نے سبر کیا حتی قتل کر دیا گیا تو وہ انسان سواق کا مستحق ہوگا لئمتنائی ان الحرام اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی وجہ سے تعظیما لنہی شعر علیہ سلام نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی کی عظمت کی بنیاد کر وَالنَّو الثانی اور رخصت کی دوسری قسم تغییر صفت الفعل فعل کی صفت ہی کو بدل لینا ہے یعنی کہ فعل تو وہ حرام تھا اب اس حرمت ہی کو بدل دیا آپ نے کہا اس ہلت سے بے این یسیرہ مباہن بہیں طور کے اب وہ فعل کیا ہو گیا فی حق ہی بندے کے حق میں مباہ ہو گیا جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے فماند طر فی مخمصت وہ جو مجبور کیا جائے بھوک و پیاس میں اب اس کے صورتے کیا ہے مجبور ہونے کی وضالی کا وہ جیسے کہ مردار کے کھانے پر اس کو مجبور کیا گیا وشرب ملخمری یا شراب پینے پر مجبور کیا گیا شراب پینے پر مجبور کیا گیا تو جناب والا اس صورت میں شریعت متحران ان دونوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے اور کیا کر دیا اس کو حلال کر دیا ہے کس کے حقم ہے مجبور انسان کے حقم ہے اس کا حکم کیا ہے اس سورت میں رخصت پر عمل نہیں کروں گا بلکہ عظیمت ہی پر عمل کروں گا تب جناب والا وہ انسان اب سزا کا مستحق وہ سواب کا مستحق نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا جب شریعت نے اس چیز کو حرام رکھا ہی نہیں ہے جب حلال کر دیا تو اب اپنے آپ کو حلال جیس سے روک رہا یا حرام جیس سے تو اس نے اپنے آپ کو حلال چیز سے روک حلال چیز سے روک تے ہوئے اپنی جان کو دے دیا لہذا ویسی صورت میں لازم یہ آگا کہ یہ اپنی جان کو خود ہی قتل کرنے والا ہے اور جو اپنی جان کو خود ہی قتل کرنے والا ہو تو وہ سواب کا مستحق ہوگا یا یقاب کا مجھ گئے تو رخصت کی دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں جان جب شریعت نے رخصت دی ہے تو رخصت ہی پرعمل کیا جائے گا عظیمت پرعمل کرنے کے بنیاد پر خود ہی اپنے آپ کو قتل کرنے والے شمال چلا ہو ہے وہ حکم اس کا حکم ہے اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے تناول کرنے سے روکے رکھا حتی قتل یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا تو وہ انسان گناہ گار ہوگا کیوں ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مباح چیز سے روکا سورا یہ ایسے ہی ہو گیا قاتل نفسی جیسے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے والا ہے اپنے آپ کو قتل کرنے والا انسان گناہ گار ہوتا ہے سمجھ گیا ہے مستحق کا سواب نہیں ہوتا اسی طریقے سے اس رخصت پر امال لا کرنے والا بھی کیا ہوگا اپنے آپ کو قتل کرنے والا ہوگا اور گناہ گار ہوگا السلام وآل اللہ